اشراقت نفسی جو صحیح مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کے ہاں کزنے کزن سے پردہ کرتی ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ ہماری سب بہنیں کزنوں سے پردہ کرتی تھیں بھابیاں دیوروں سے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی کوئی ایک دوسرے سے فری نہیں ہوتے حالانکہ احترام اپنی جگہ احترام بھی ہے عزت بھی ہے ان کا خیال رکھنا بھی ہے مگر سامنے بیٹھ کے گپے لگانا فری ہونا یہ تو اب میں جب گھروں میں لوگوں کے دیکھتا ہوں یار کزنوں سے مسافہ کر رہے ہو وہ شادی میں تمہارے سامنے ڈانس ہے اس کے باپ کو کچھ نہیں ہو رہا اس کزن کو تو مزا آ رہا ہے کزن کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے لیکن اس کے اببہ کو کیا ہو رہا ہے وہ یہی سوچ کے سبر کر رہا ہے کہ یار ہم بھی ناچے تھے تو اب سبر کرو بس یہ اولاد اپنے باپ کی اتباہ کرے گی کوئی خدمت ودمت سب تباہ لوگ کہتے ہیں اب بیٹا قابو میں نہیں ہے بیٹی قابو میں نہیں قابو میں کہاں سے ہوگی جب آپ نے اس کو چمونی آپا کی شادی میں نچا دیا تو اب بیٹی آپ کے ہاتھ سے گئی وہ تو شرم و حیاء ہوتی ہے جب اببہ سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لے یہ اس قسم کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اببہ کو کیا سمجھتی ہیں اببہ جب آپ نے اس کو نچا دیا شادی میں تو اب آپ کہو کہ بیٹی میری بات سنتی کیوں نہیں ہے نہیں سنے گی کیونکہ اس میں جو ایک حیاء تھی وہ اتنا کانفیڈنس آپ نے اس کے اندر پیدا کر دیا بولڈ بنا دیا کہ اب وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی جب تک آپ اسے روٹی کھلا ہوگے کھائے گی جس زن آپ کی غربت کی وجہ سے روٹی کا ناغہ ہو گیا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا بات آرہیے سمجھ میں جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا اور اگر تربیت ہوگی تو کہے گی کوئی بات نہیں اببہ ساری زندگی آپ نے کھلایا ہے آج اگر ایک روٹی کا ناغہ ہو گیا کوئی نہیں سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے لقمان علیہ السلام کا یہ کسی کے غلام تھے تو ان کا مالک ان پر بہت سخاوت کرتا تھا تو ایک دن مالک نے ان کو ککڑیاں دی جب انہوں نے کھائیں تو وہ کڑوی تھی لیکن یہ کھا گئے مالک نے ایک ککڑی جب چکی تو تو کڑوی تھی تو اس نے کہا لقمان علیہ السلام سے کہ تم یہ کڑوی ککڑی کیسے کھا گئے کہتا ہے ساری زندگی آپ نے میٹھی ککڑیاں کھلائی ہیں آج جب موں میں کڑوی گئی تو مجھے شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیا ہے کڑوی مہنے کہا کھا لو بس یہ شکر گزار لوگ ہوتے ہیں شکر گزار اولادے ہوتی ہیں اور آپ کو جو بول فلم جو آئی تھی نا اس کے ڈائلوگ وہ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا میں اس باپ کی جگہ ہوتا ہوں گلتی سے پیدا ہو گئی اب آپ کے پاس آپشن ہے دنیا سے جانے کا بھئی اس وقت تو آپ کو پتا نہیں تھا نا پیدا ہو گئے خود بخود اب تو آپ ماشاءاللہ ذہین ہو سمجھدار ہو اگر یہ مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے تو یہ ایسی مسٹیک نہیں ہے کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے بیٹا یہ بندوک ہے تھا کر کے مارو تکلیف بھی نہیں ہوگی ایک دفعہ جب بھوجی میں لگتی نا وہ ایک دم مر جاتا ہے آدمی وہ تو جب ترلپ ترلپ کے مرتا ہے پھر تکلیف ہوتی ہے تھا کرو ایک دم غائب جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی کیا خیال ہے بھئی ایک جواب تو میں اس کو یہ دیتا کہ بھئی یہ مسٹیک ایسی ہے جو مجھ سے ہوئی لیکن اب اس کی تلافی ہو سکتی ہے اگر آپ مرنے کے لئے تیار نہیں اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھتی ہو اگرچہ کھانے کو روٹی نہیں ہے پھر بھی زندہ رہنے کی کوشش کرنا اس کی علامت ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے غریب آدمی بھی زندہ رہنے کی کوئی کہتا ہے مرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ جو خودکوشیاں کرتے ہیں تو بے وقوف ہوتے ہیں یہ تو وقتی طور پر جذبات کا شکار ہوتے ہیں مرنہ جب تب ہی جو خودکوشی کرتے ہوئے بچ جائے نا وہ دوبارہ کوشش نہیں کرتا حقیقت ہے وہ کہا ہے ایسا ہی ٹھیک تھا بھائی میں نے کئی کیسز اس طرح کے سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں بچ گئے تو ایسا ہی ٹھیک ہے اچھا ہوا نہیں مرے وہ تو جذبات میں آگ تو پاگل ہو جاتا ہے نا تو پہلا جواب میں اس کو یہ دیتا کہ بھائی یہ مستیک مجھ سے ہو گئی کہ میری تنخواہ کم تھی اور بیٹا آپ پیدا ہو گئی ہیں تو اب یہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے تھا کر کے ختم کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسرا میں یہ کہتا کہ اگر کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی ہے وی کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی تیسرا میں یہ کہتا کہ بیٹا آپ کو صرف ضرورت کا نہیں ملا ضرورت سے زیادہ ملا ہے کیونکہ اس کو ضرورت کے نوالیں ملتے ہیں وہ اتنی باتیں نہیں کرتا یہ تو جب بہت زیادہ پیٹ بھراوہ ہوتا ہے بہت طبیعت سے کھایا ہوتا ہے پھر باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے سمجھتانے دیے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ملا ہے اتنا ملنا نہیں چاہیے تھا تھوڑا تھوڑا رہتا تو سیٹ اپ صحیح چلتا رہا ہے آپ کو بہت زیادہ کھلا دیا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس نے بول فلم جنہوں نے بنائی ہے ان سے کہا کہ مجھ سے دوبارہ رابطہ کریں ٹھیک ہے نا لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اسی میسج کو لوگوں میں پھیلانا ہے یہ قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے ان کو چینل کو ایک حدف دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سیدھا ہے غلط ہے اس حدف کو آپ نے اچیف کرنا ہے بس اس حدف تک پہنچنا ہے اسی حساب سے ڈرامے بنانے ہیں اسی حساب سے کیونکہ نسل روکنی ہے اب اس کے لیبل مختلف قسم کے لگائے جائیں گے تو یہ مقصد آپ کی خیر خواہی نہیں ہوتی ہے سمجھ رہے ہو تب ہی آپ دیکھ لو پھر ان کے حالات کیا ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کی تربیت تو تربیت کیا ہوتی ہیں ان لوگوں کی ان کی تربیت دیکھ لو ہم نے تو بہت سے دیکھا ہے لوگوں کو کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے مگر بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے اور بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں دیکھا ہے باپ نے پوری دنیا کی دولت نشاور کر دی بیٹے پر مگر بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے بھی کیسز آئے ہیں ٹائم نہیں ہے اب بگر جنازہ پڑھا ہے میں بھر ٹائم نہیں ہے جا رہا ہوں میں اس طرح بھی کیسز آ رہے ہیں